بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امیت کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹاک ہوں اور آج میں جا رہی ہوں بزار شاپنگ کے لئے ایتھی شاپنگ کے لئے بچوں نے کافی دن سے زد لگائی ہوئی تھی کہ چلیں بزار کیونکہ پھر اس کے بعد سنا تھا کہ بزار بند ہو جائیں گے اور آج اچھا ہزا گرم دن ہے دوپ بھی اچھی خاصی نکلی ہوئی ہے ایتھی زیادہ گرمی ہوئی ہے اور میں نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور ہمیں نکلتے نکلتے جو حالا کافی دیر ہوگی تھی تقریبا ساڑھے گیارہم پونے بارہم باج گئی اور اس وقت تک دھوپ جو کی اچھی خاصی نکل گئی تھی تو اب ہم جی پہنچے ہیں بزار اور میں پہلے آئی ہوں سرائلو شاپ پہ تو ادھر سے بھی ادھر سے کچھ پٹے وغیرہ دیکھنے تھے آج میں آپ کو ساری بزار کی شاپنگ اور جسی شاپ میں گئی ہوں وہ ساری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور جو بھی چیزیں میں نے خریدی ہیں وہ ساری میں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کیونکہ پھر یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو پھر آپ کو مزہ نہیں آئے گا دیکھنے میں انشاءاللہ پھر آپ میری ساری شاپنگ جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھئے گا اور اس میں آپ ہمارا بزار خوبصورت سا بزار دیکھئے گا اور یہ جو ہے پہلے میں سٹائلو شاپ پہ گئی تھی ادھر سے میں نے کچھ کرتے بغیرہ دیکھے ہیں اور کچھ خریدے ہیں یہ تو نہیں ابھی آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کون سے لی ہے لیکن صرف آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں کون کون سے اس وقت جو ہے نا دیکھ رہی تھی اچھی برائیٹی آئی ہوئی تھی نئی لگ رہی تھی برائیٹی کافی خوبصورت ہے انہوں نے ونٹر سٹاف بھی بیچ میں لگایا ہوا تھا اور اس پہ سیل لگائی ہوئی تھی لیکن سمر پہ کوئی سیل نہیں تھی لگی ہوئی ابھی سارے فل پرائزز پہ لگے ہوئے تھے بلکہ میں جتنی بھی شاپس پہ گئی ہوں وردہ پہ گئی ہوں گلہمت پہ گئی ہوں گلہمت پہ لگی ہوئی تھی 50% لیکن وردہ پہ بالکل کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں تھا گلہمت سے پھر میں نے لیے تھے گلہمت کے بھی کافی زیادہ سیل ہو گئے تھے صرف تھوڑے سے ہی رہ گئے تھے اصل میں مجھے بزار کا پلان بناتے بناتے کافی دن ہو گئے تھے تھوڑی سستی بھی میں کر گئی تھی اور پھر تھوڑی بیزی بھی تھی تو آج کل کرتے کرتے تو آج ما شاہ اللہ سے پھر اکیسوہ روزہ آ گیا تھا بچوں نے بھی شور میں چاہیے بات تھا کیونکہ اس کے بعد پھر سونا تھا کہ بزار باندھ ہو جائیں گے اور پھر کوئی چیز بھی نہیں ملے گی تو بچوں نے کہا یہ نا کیونکہ میں نے بالکل بھی ایت کی کوئی ایک چیز بھی نہیں تھی لی اور جو میری چھوٹی بیٹی تھی وہ بہت زیادہ زدکاری تھی کیونکہ اس کو سپیشل ہوتا ہے کہ میرے کپڑے اور جوتے لے کے آئیں اور پھر آپ کو پتا ہے کہ بزار جائیں تو پھر آسانی سے مطلب جلدی جلدی ساری چیزیں تو لینے نہیں ہوتی میں نے دو چکر لگائے ہیں بزار کے اور یہ دونوں چکر کی ویڈیو آپ کے ساتھ میں آج شیئر کروں گی کیونکہ ایک ویڈیو میں ساری شاپنگ نہیں تھی ہو سکتی تو پھر میں نے دو چکر لگائے تھے اور یہ جو ہے اب ہم آئے ہیں گل احمد پہ سٹائلو سے ہم نے شاپنگ کر لی تھی کچھ میک اپ کی چیزیں لی تھی اور کچھ کپڑے وغیرہ لیے تھے میک اپ کی آپ کے ساتھ آگے جا کے شیئر کروں گی اور یہ گل احمد کی ہے اور یہاں پہ بھی اچھے لگے ہوئے تھے سوٹ اور تقریباً ملتے جھلتے ہی سوٹ تھے مطلب کرتے لگے ہوئے تھے اور فراکس جو تھیں وہ سٹائلو اور گل احمد پہ میں نے فراکس نہیں دیکھی ہیں شاید ایک دو ہوں لیکن زیادہ نہیں تھی لگی ہوئی اور اب آئے ہیں ہم وردہ شاپ پہ یہاں پہ انسٹیچ جو تھا وہ کافی زیادہ تھا سٹیچ بھی لگے ہوئے تھے لیکن یہاں سے مجھے اتنے پسند نہیں آئے کیونکہ جساں بچیاں پسند کرتی ہیں نا اساں کے سٹائلش نہیں لگے ہوئے تھے بس سمپل سی شرٹس لگی ہوئے تھیں تو یہ چاہ رہی تھی کچھ فراک میں یا کچھ سٹائلش میں کچھ ٹیل سٹائل میں ہو یا کچھ اساں کچھ سٹائلش سے کرتے بنے ہو تو اسرا نہیں تھے شاید ہو سکتا ہے کہ سیل ہو گئے ہو کیونکہ ہمیں کافی ٹائم ہو گیا تھا نا انسٹیچ ویسے پرنٹ اچھے لگے ہوئے تھے اچھا انہوں نے یہ وردہ والوں کی پہلے چھوٹی سی شاپ تھی اب انہوں نے کافی بڑی کر لیے اور ادھر میں فرس ٹائم آئی ہوں اور انہوں نے کچھ ونٹر کا انہوں نے بھی بیچ میں کچھ ونٹر کا لگایا ہوا تھا اور کچھ سمر کا یہ ان کے تھوڑے سے فینسی لگے ہوئے تھے سوٹ جاماوار میں لگے ہوئے تھے ایک دو یہ ریٹ والا جاماوار میں لگا ہوا تھا اور یہ ان کے جو تھے لون مٹیریل میں لگے ہوئے تھے اور آئی تینک کچھ کھوٹن مٹیریل میں تھے اور یہاں پر ٹراؤزر کی رینج تھی ٹراؤزر بھی اچھے لگے ہوئے تھے یہ بلیک میں جو تھا یہ مجھے بہت پسند آیا تھا اور یہ پنک میں بھی بہت اچھا تھا لیکن بچیوں کی اپنی چوائس ہے انہوں نے اپنے حساب سے لینا تھا میں نے تو حیر اپنا لے لیا تھا پہلے ہی تو میں بچیوں کو کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ دیکھ لو لیکن ایک تو انہیں گرمی بھی لگ رہی تھی بہت زیادہ کیونکہ آج دن بہت زیادہ گرم تھا اور روزہ بھی بہت لگ رہا تھا اور اتنا رش تھا بزار میں یقین کریں اتنا تنگ پڑے ہیں ہم لوگ لیکن مجبوری تھی لینے تو تھے میں نے کہا گراج چلے گے واپس اپھے دوبارہ آنے نہیں ہوگا یہ بھی وردہ والوں پہ لگے ہوئے تھے کافی ان کی بڑی شاپ ہوگی تھی ہم کافی دیر دیکھتے رہے ہیں تقریباً سارے ہی کپڑے جو ہے نا ہم نے دیکھے تھے جے ڈاوٹ پہ بھی دیکھے تھے موسیقی میری ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر زور کیجئے گا اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ پلیز سبسکرائب کر لیں اور یہ ادھر نئی شاپ کھلی تھی ہمارے شہر میں پتہ نہیں نام اس کا مجھے بھول گیا ہے لیکن کافی اچھی ورائٹی آئی ہوئی تھی ادھر انہوں نے فینسی بھی کافی زیادہ رکھے ہوئے تھے اور کیجئل سوٹ بھی انہوں نے کافی زیادہ رکھے ہوئے تھے ہم نے کیونکہ لے لیے تھے ہمیں جسٹ شرٹ پیس چاہیے تھے تو ان کے پاس شرٹ پیس سیپرٹ سے نہیں تھے سٹچ میں یعنی کہ کرتی ان کے پاس نہیں تھی انہوں نے تھری پیس رکھے ہوئے تھے لیکن کافی اچھی ورائٹی تھی ان کی ایمبرائیڈیڈ سوٹ ان کے جو تھے وہ بہت خوبصورت تھے یہ والے جو تھے ایمبرائیڈیڈ یہ بڑے پیارے لگے ہوئے تھے اور ان کی پرائیزز جو تھیں وہ بھی ریزنیبل تھیں کیونکہ ہم تقریباً سارا بزار پھر اور یہ والا مجھے کلر بہت پسند آیا تھا بہت اچھا تھا اور سارے اچھے لگے ہوئے تھے فینسی سوٹ بھی کافی زیادہ تھے پرائیزز بہت اچھی تھیں مطلب ریزنیبل تھیں نہ بہت زیادہ تھیں اور نہ بہت زیادہ کام تھیں فینسی سوٹ کی تو پرائیزز میں نے اتنی زیادہ چیک نہیں کی ہیں لیکن یہ جو تھے کورٹن وغیرہ کے ایمبرائیڈیڈ ان کی پرائیزز کافی اچھی تھیں اور انہوں نے آف پہ بھی لگایا تھا کچھ 10% آف تھے کچھ 20% آف تھے ابھی میرے حال میں ان کی سٹارٹ ہوئی ہے نیو شاپ تو انہوں نے اس لیے آف لگایا ہوا تھا ورنہ بزار میں تو اور کسی شاپ پہ آف نہیں لگا ہوا تھا سوائے گل احمد کے اور ایک ان کی شاپ پہ یہ ان کا ایمبرائیڈیڈ ان کی نہیں فینسی ان کی میکسی تھی یہ بڑی پیاری تھی اس میں چار پانچ کلر تھے اور کافی اچھی ٹیکوریٹ انہوں نے کی ہوئی تھی شاپ یہ ان کا سٹارٹ میں ہے جو اینڈرنس ہے وہاں پہ انہوں نے دمی پہ دو تین سوٹ لگایا تھے بڑے خوبصورت اور سٹائلش لگے وہ تھے بڑی اچھی شاپ تھی جو دیکھیں وہ جا کے وزٹ کریں اب ہم آئے ہیں لائم لائٹ پہ ادھر سے میری جو بیٹی ہے اس نے لینا تھا فراک لینا تھا کیونکہ وہ ساری جگہ سے چیک کر کے آئی تھی تو اس کو پساند نہیں آئے تھے تو یہاں سے اسے پھر فراک پساند آیا تھا تو اس نے یہاں سے پھر فراک لے لیا تھا اپنے لیے کیونکہ اسے تھوڑے نا مدب کرتا سٹائل میں اس کے پاس آلریڈی تھا تو وہ کہہ رہی تھی مجھے کوئی سٹائلش سا فراک چاہیے تو سارا بزار پھر کہہی تھی تو اسے اپنے ورزی کا فراک نہیں ملا تھا باقیوں نے لے لیا تھا صرف وہ رہ گی تھی تو اس نے یہاں سے پھر اپنے لیے فراک چوز کیا ہے اور اچھی ورائٹی انہوں نے بھی لگائی تھی انہوں نے بیچ میں نائٹ سوٹ بھی لگائے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی کافی بڑی شاپ کر لی ہے پہلے جو تھی نا ہمارے شہر میں چھوٹی سین کی شاپ تھی اب کافی بڑی ہوگی ہے اور رش بھی بہت زیادہ تھا نیچے والا جو ایریہ تھا وہ بھی تقریباً بھرا ہوا تھا اور اب میں جی لوں گی اپنی چھوٹی بیٹی کے کپڑے آئیں ہوں یہ جہاں پر بچوں کے کپڑے ہیں میری بیٹی نے فسٹے کا تو فراک لیا تھا وہ کافی فینسی تھا تو کہہ رہی تھی سیکنڈے کے لیے مجھے نہ کرتا کوئی ہلکا کھلکا لے کے دیں کیونکہ گرمی بھی ہو گیا گئے تو پھر سارے میں نے فینسی نہیں لینے تو یہاں سے پھر میں نے اس کے لیے کرتے اور ٹائٹس وغیرہ لی تھی اور امرائیڈڈ کرتے کافی اچھی آئے وقت اچھی ورائیٹی آئی ہوئی تھی تو پہلے میں آئی ہوں تو کافی زیادہ رشت تھا ادھر کرتار بنی ہوئی تھی بالکل جیسے سکول کے بچوں کی طرح کرتار نہیں بنی ہوتی ویسی بنی ہوئی تھی اتنا زیادہ رشت تھا اتنا زیادہ رشت تھا کہ پھر میں جائے نہیں تھی سکی اندر پھر میں اس لیے دوسری شاپنگ کرنا شروع ہو گیا اور جب پھر آئی ہوں واپس میں نے کہا چلیں آپ اس کے لے لیتی ہوں تو پھر شکر ہے رشت کام ہو گیا تھا تو پھر آکے تو میں نے اپنی بیٹی کے کپڑے لے لیے اور یہاں پہ کافی اچھی ورائیٹی تھی میں تو شروع سے یہیں سے لیتی ہوتی ہوں بچوں کے کپڑے یا یہاں سے لیتی ہوں یا میری مائنر سے لیتی ہوں یہ دونوں شاپس بچوں کے کپڑوں کے لیے بہت اچھی ہیں اور جی اب ہم آئے ہیں جی میک اپ شاپ پہ اور جیلری والی شاپ پہ یہاں سے بچیوں نے کچھ نیل پالش اور میک اپ کی کچھ چیزیں لینی تھی اور پھر انہوں نے لیے ہیں حالانکہ نیل پالش تو ان کے پاس کافی زیادہ تھی لیکن اب انہوں نے سوٹوں کے ساتھ میچنگ کرنی تھی تو اس لیے پھر انہوں نے لیے ہیں اور ساتھ جو ہے نیل پالش وغیرہ اور لپسٹک وغیرہ اساں کی چیزیں لیے ہیں اور میں نے جو ہے شیمپو وغیرہ لینے تھے وہ لیے ہیں کنڈیشنر وغیرہ لیے ہیں اور کچھ جیولری تھی بچوں نے بریس فٹ وغیرہ کچھ لینے تھے اور اس سن کی کچھ چیزیں چھوٹی موٹی لینے تھی وہ پھر ہم نے یہاں سے لی ہیں جب باقی سب نے چیزیں لے لی ہیں تو چھوٹی بیٹی کو یاد آیا کہ اسے اپنی پنز وغیرہ تو لی نہیں ہے اسے یقین کرے اتنا شور کیا اتنا تنگ کیا پھر ہمیں واپس مڑ کے آنا پڑا اب اس کے لیے لینے کے لیے پنز وغیرہ اور ہیر بینڈ کیونکہ اسے فروک لی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بٹر فلائی لے کے دیں اور مجھے جو ہے نا ہیر بینڈ لے کے دیں تو پھر یہاں سے میں نے اس کے لیے لیا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو آپ ضرور دیکھئے گا مس نہ کیجئے گا اس میں میں آپ اپنی ساری شاپنگ جو بھی میں نے کی ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی اور یہاں سے وہ حسب معمول اپنے لیے لے رہی ہے چوکلٹ آگے آئے ہیں تو بزار کے درمیان میں بلکل نا ایک ریڈی تھی اس پہ یہ چھوٹی چھوٹی سی چہرپائیاں تھی یا سٹول سے تھی یا چھتریاں سی چھوٹی سی بنی ہوئی تھی نا تو اتنی پیاری لگ رہی تھی اور اتنا رج تھا بزار میں اور میڈل میں یہ بلکل ریڈی کھڑی ہوگی تھی راستہ بلکل بلوک ہو گیا تھا نہ ادھر کے ادھر جا سکتے تھے اور نہ ادھر کے ادھر یقین کریں پس سینے بلکل ہمارے چھوٹ رہے تھے اتنی زیادہ گرمی ہوگی تھی اور رش بھی جو ہے نا وہ بھی بہت زیادہ ہو گیا تھا اور اب جی جوٹے ہمارے رہ گئے ہیں اور چونیاں رہ گئی ہیں اب ہم یہاں آئے ہیں جوٹے لینے کے لیے میری بیٹی کو پسانتے خسے وہ کہہ رہی تھی میں اس دفاعیت پر خسے لوں گی تو پھر اب وہ اپنے لیے خسے چوز کر رہی ہے اور میں بنا رہی ہوں ویڈیو میں نے کہا کہ تم اپنے لیے خسے چوز کرو اور میں ویڈیو بنا لیتی ہوں خسوں کی کافی اچھی ورائیٹی آئی ہوتی کافی اچھے لگے ہوئے تھے لیکن اس کو چاہیے تھے گولڈ میں گولڈ میں صرف دو لگے ہوئے تھے ایک تو اس کو تو اپنا سائز نہیں ملا ہے اور دوسرا جو تھا وہ اچھا لگا تھا پھر اس نے وہ لے لیا ہے اور پھر یہ ہے جوٹوں کی شاپ یہاں سے جو بڑی بیٹیاں ہیں انہوں نے اپنے لیے چپل لینے تھے تو پھر انہوں نے چپل لیے ہیں سینڈل کہہ رہی تھی کہ ہم نے سینڈل نہیں لینے ہم چپل لیں گی تو بھی وہ ٹرائی کر رہی ہیں چوتے اس کے بعد پھر ہم چوڑیوں کی شاپ پہ جائیں گے اور اس کے بعد جی پھر گھر کیونکہ میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں اور جی میری نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ ضرور اور ضرور دیکھئے گا اس میں میں اپنے ساری شاپنگ شیئر کروں گی جو میں نے کی ہے اور اپنا دھیر سارا خیار رکھئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ